اسلام علیکم سونیا خان کچن میں ہوں سونیا خان آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی دیلیشیس سی مزدار سی پیسپی لے کے آئی ہوں آج ہم کھیر بنائیں گے تو پیسپی شکو کرنے سے پہلے جو میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کرنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو آج کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے ہم ریسیپی کی بنانا اس کو شکو کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے کھیر بنانے کے لئے ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ہم کھلے موں کے برتن میں وائل کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے اس میں وائل آئے گا اس کے بعد ہم اس میں ہمیں آدھی پیالی چاول شامل کر دیں گے دودھ ہمارے اچھے سے وائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھی پیالی پیسے ہوئے چاول ہم نے لیے ہیں ہمیں یہ شامل کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے سے کر کے ہمیں شامل کرنے ایک ساتھ نہیں ورنہ اس میں لنس بن جائیں گے اور چمچ ہمیں مستقل ہلاتے جانا ہے ایسے ایسے کر کے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس کو میڈیم فلم پر اتنا پکائیں گے کہ چاول ہمارے اچھے سے گل جائیں اس پہ اور ہمیں اس بات کا خیال کرتا ہے کہ ہم اس میں چینی پہلے ایڈ نہیں کریں گے اگر چینی ہم پہلے ہی شروع میں ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول پہ صحیح سے نہیں گلیں گے اسی لئے چینی کو ہم بلکل لازٹ میں شامل کریں گے اب ہم اس کو تقریبا 20 مینٹ تک پکائیں گے یہ دیکھئے 20 مینٹ ہو چکے ہیں ہمیں پکاتے ہوئے ہماری گاڑی ہونا شکر ہو چکی ہے اب ہم اس میں سبزی لائچی ڈال دیں گے ہم دے تقریبا 6 سے 7 ادد سبزی لائچی کا دالہ نکال کے اس کو باگ ایک پیس لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھے سے اب اس ٹائم پر ہم اس میں چینی کو ایٹ کر دیں گے آدھی پیالی ہم نے چینی لی ہے اب اپنے حساب سے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھی پیالی چینی ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو مزید دس منٹ تک اور پکائیں گے دس منٹ اس کو ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب میں اس میں کیوڑا وارٹر شامل کر دوں گی ایک چمچ میں نے کیوڑا وارٹر لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے خیرہ مارکی بلکل گاڑی اچھی سی ہو چکی ہے اب میں اس میں خویا شامل کر دیتی ہوں دو سو کے کام میں نے خویا لیا ہے اس کو ہم دو منٹ تک پکا لیتے ہیں تاکہ خویا مارک اچھے تقیقے سے اس میں شامل ہو جائے مکس ہو جائے اس میں ہم نٹس بھی شامل کر دیتے ہیں بادام اور پستے تھوڑے سے بادام پستے ہم اسی ٹائم اس میں ڈال دیں گے باقی ہم بچا کے رکھ لیتے ہیں ان کو ہم گارنش کے ٹائم پر استعمال کر لیں گے خیرہ ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اپنے فلیم اس کا بند کر دیتی ہوں اور آپ کو ریش آؤٹ کر کے اسے دکھاتی ہیں ماشاءاللہ ہی ہماری مزیدار زبردست سکھیر بلکل تیار ہو چکی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک پہن سکے ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ